راجستان میں اپریل کے پہلے سبتہ میں موسم بدلتا ہوا دکھائی دیا ادھک تر جلوں میں بادر چھائے رہنے سے موسم تھنڈا نظر آ رہا ہے پسچی میبک شوب کے کارنے راجستان کی ایک درجن سے ادھک جلوں میں تاپمان میں گراور تیکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہنمانگر جلے میں ہلکی بارش بھی ہوئی اس کے علاوہ سیکر چروع میں بھی موسم ایسا ہی رہا مارچ کے آخر میں چاریس دگری ٹک پہنچنے والا پارہ پینتیس سے سینتیس ڈگری تک آ گیا ہے موسم کے انویر جیپور کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہنمانگر چورو جلنو سیکر ویاسپاس کے چھیتر میں میک گرجن کے ساتھ ہلکی بارش درج کی گئی ادھکان شرستانوں پر ادھک تاپمان سمانیہ درج کیا اتر پوروی راجستان کے اوپر ایک پری سنچنان تنطر بنا ہوا ہے اس کے پرپاو سے بھی کانیر کوٹا ادھک پوری سمبھاگ میں بادل چھائے رہنے وے کہیں کہیں حلکی بوندہ باندی کی بھی سمبھامنا ہے پانچ وے چھے اپریل کو بھی کچھ بھاگوں میں بادل چھائے رہنے وے چھوٹکوٹ ستانوں پر بوندہ باندی کی سمبھامنا ہے اگامی 48 گھنٹوں میں تاپمان میں وشیز پریورتن نہ ہونے کی بھی سمبھامنا ہے